زویلہ رحام کی وراثت کی تقسیم کا طریقہ کا آج کے سبب کے اندر یہ چیئے بیان کی جائے گئے زویلہ رحام چونکہ مختلف نویت کے ہوتے ہیں اس اعتبار سے ان کے تقسیم کے طریقے کار بھی الگ الگ ہیں اس طرح پانچ طریقے کو زویلہ رحام کی تقسیم کے بنے گئے نمبر اگر زویلہ رحام میں سے بھی ایک ہی فرد ہے صرف ایک فرد ہے مذکر ہے محمد ہے قریب بھی ہے بہتی ہے صرف ایک ہی زویلہ رحام میں سے فرد ہے تو کل امار اس کو مل جائے گا کسی تقسیم کی ضرورت نہیں نمبر دو اگر زویلہ رحام ایک سے زیادہ ہوں ایک سے زیادہ ہوں اور تمام ایک ہی مرتبے کے ہوں میت کے ساتھ ان کا مرتبہ برابر گاؤ صرف برابر تقسیم کی جائے گی مذکر اور محمد اس کا فرق نہیں کیا جائے گا مثلا ایک آدمی وہ تین نباسیاں اور ایک نباسا تین نباسیاں اور ایک نباسا چھوڑ کر فوت ہو گیا تو اب یہ زویلہ رحام متعدد افراد ہیں اور میت کے ساتھ رشتہ ان کا برابر گاؤ ہے صرف مذکر اور محمد اس کا فرق ہے تو زویلہ رحام کا در مذکر اور محمد اس کا فرق نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم آئلہ قرابت کے اصول کے مطابق تقسیم کر رہی ہیں تو کل عمال کو چاری سو میں تقسیم کریں گے تین ہی سے نباسیوں تین کو ملے گا اور ایک سے ایک نباسی کو ملے گا ورہاں یہ تقسیم کا تیسرا طریقہ یہ ہے اگر زویلہ رحام ایک سے زیادہ افراد ہوں لیکن ان کے مراتب بھی مختلف ہوں ایک سے زیادہ افراد ہیں لیکن انہوں کے مجد کی طرح نسبت کرنے میں مراتب بھی مختلف ہیں ایسی صورت میں جو مدلا بھی ہے اس کو مجد تصور کر لیں مدلا بھی یہ مرات کے جس کی وجہ سے کوئی مجد کا وارث بنتا ہے جس کی وجہ سے مجد کا جو وارث بنتا ہے اس کو کہتے مدلا بھی تو ایسی صورت کیا دن مدلا بھی کو مجد تصور کر لیں اب اس کا جو رشتہہ ان کے ساتھ لگتا ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کر دیں مثلا فوت ان والے کے زبیلہ رحام کا تین خالہ ہے جو کہ مختلف ہیں ایک حقیقی خالہ ایک پدری خالہ اور ایک مادری خالہ تو فوت ان والے کی یہ تین زبیلہ رحام ہیں لیکن تینوں کے درجے مختلف ہیں ایک حقیقی خالہ ہے ایک پدری ہے اور ایک مادری اب ایسی صورت کے اندر ہم دیکھیں کہ جب مدلہ بہی کون ہے تو جو خالائیں ہیں یہ مجد کے رشتے دار بڑھتی ہیں ماں کی وجہ سے کیونکہ خالہ ہوتی ہے یہ ماں کی بہن ہوتی ہے تو اس لیے ماں گیا یہ بڑھتی مدلہ بہی تو ایسے سمجھو کہ ماں فوت ہوئی ہے ماں فوت ہوگی ہے تو اب یہ تینوں اس کی رشتے دار اب یہ کیا لگے گی ماں کی ایک حقیقی بہن ایک پدری ایک مادری اصل میں مجد کی تو خالائیں ہیں لیکن یہ مدلہ بہی ہے جس کی وجہ سے یہ مجد کے ساتھ رشتہ بڑھتا ہے وہ ماں تھی تو ماں کو فوت شدہ تصور کرنے جب ماں کو فوت شدہ تصور کریں گے تو یہ تینوں بار سے ان کی بہنیں ہوگی ایک حقیقی بہن ایک پدری اور ایک مادری اب ان حقیقی پدری مادری بہنوں وہ تقسیم کا طریقہ پہلے سے بیان ہو چکا ہے کہ حقیقی بہن ایک ہو تو اس کو نصف ہاف ملتا ہے اور پدری بہن حقیقی بہن کے ساتھ آجے اس کو چھٹا اصحاب سوڑو سان کو مکمل کرنے کی نہیں ملتا ہے اور جب مادری بہن ہوتی ہے وہ ایک ہو تو اس کو بھی چھٹا اصحاب ملتا ہے اس اعتبار سے مسئلہ چھے پر بنے گا چھے کا ہاف تین ہے وہ تین حقیقی حقیقی جو خالہ اس کو دے دیں گے تو خالہ جو ابو بہن کے کام کم ہو چکی ہے اور چھٹا چھے میں سے ایک چھٹا حصہ وہ پدری کو دے دیں گے اور اسی در چھٹا حصہ مادری کو دیں گے تین اور ایک چار اور ایک پانچ اصل مسئلہ چھے اور اس کا رات جب وہ پانچ مر دے گا اصل مسئلہ چھے ہوگا اور رات پانچ مرے گا تو گویا کہ اگر زمینہ رہاں متعدد افراد ہیں زیادہ ہیں لیکن درجہ بھی ان کا مختلف ہے تو جو مدلہ پہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ مجد کے نشتے دار ہیں اس کو فوت شدہ تصور کر لیں اور ان کی اس کے طرح سے ان کو جو کچھ ملے گا وہی زمینہ رہاں جو فوت ہونے والا اس کے اعتبار سے اس کو دے دیں گے چوتھا اصول یہ ہے کہ زمینہ رہاں کے ساتھ خامد یا بی بی میں سے بھی کوئی آ جائے زمینہ رہاں بھی ہو اور اس کے ساتھ خامد یا بی بی میں سے کوئی آ جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ خامد یا بی بی کا یہ فرضی حصہ ہے وہ دے کر باقی جا وہ دیگر بورا صاحب کو گزشتہ اصولوں کے مطابقی تقسیم کر دیں گے مثلاً ایک آدمی فوت ہوا اس کی فرض بورا صاحب میں سے بی بی ہے اور تین نواز سے تو بی بی کو چوتھا اصول ملے گا اولاد ناؤن اکبر سے چوتھا اصول بی بی کا اور باقی تین بچے و تین نوازوں کو ایک ایک ان کو مل جائے گا یہ تھا برا صدقہ چوتھا اصول پانچوں اور آخری اصول یہ ہے کہ جس کو مجد سے دو قرابتے ہیں ایک زویلہ رہانبو ہے اس کے مجد کے ساتھ دو قرابتے ہیں اور ایک کی ایک قرابت ہے تو ایسی سورج میں جس کو ڈبل قرابت ہے اس کو ڈبل ہی سا ملے گا دو جس سے ملیں گے جس کو سنگل قرابت ہے اس کو ایک ہی ملے گا مثلاً مجد کے زویلہ رہانبے سے ایک ہے نوازی کا بیٹا آجو نوازی کا بیٹا وہ نوازے کا بھی بیٹا ہے نوازی کا بھی بیٹا اور نوازے کا بھی بیٹا مثلاً فاؤت ہونے پہلے کہ نوازی اور نوازا تو ہم دونوں کی آگے اڑھاتی تو بہنوں کی اڑھات کیا اس میں رشتہ ہو سکتا ہے تو نوازی کا بیٹا بھی ہے اور نوازے کا بیٹا بھی ہے دو رشتے ہیں اور ایک جو صرف نوازی کی بیٹی بیٹی ہے اب جس کو دو رشتے لگتے ہیں اس کو دو عشتے ملیں گے کل مال کے تین عشتے کر دیں گے جو نوازی کا بھی بیٹا ہے اور نوازے کا بھی بیٹا اس کو دو ملتے ہیں گے ایک نوازی کا بیٹا ہونے کی وقت سے ایک نوازے کا بیٹا ہونے کی وقت سے اور جب نوازی کی بیٹی ہے اس کو ایک رشتہ لگتا اس کو ایک ملے گا تو مال کا تین عشتے کریں گے دو عشتے نوازے کے بیٹے کو دیں گے کیونکہ ایک ہو اس کو دو رشتے لگتے ہیں اور جو نوازی کی بیٹی ہے اس کو ایک لگتا اس کے ایک ملے گا یہ تھا زویل ارحام کی براست کے تقسیم کے طریقے کار اس کے اندر کل پانچ اصول ہیں ان پانچ اصولوں میں سے کسی ایک اصول کے مطابق زویل ارحام کی تقسیم کی جائے گی سبحانہ ربی رب عزت امائیس سکھول والسلام علیہ وسلم والحمدللہ